ماظر دکشت کی اکڑ سے یہ سپرسٹار ہوا تا ناراض چاند ہے صدی کے مہان آئے کہے جانے والے امیتہ بچن اور دھگ دھگ گل ماظر دکشت کی انڈیسٹی میں اپنے اپنی پہچان ہے دونوں ہی ہندی سینما کا جانا منا نام ہے جنہوں نے اپنے ابھی نئے کوشن لکھی شمتہ کے تحت پہچان اور کامیابی حاصل کی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ یہ جوڑی کبھی ساتھ میں بڑے پردے بر نجر نہیں آئی ہے کسی پھلیم میں اگر دو کلا کا ساتھ میں آ جائے تو یہ فینس کے لئے سونے پہ سوہاگے والی بات ہو جاتی ہے میکرز ترستے رہ گئے امیتہ بچن اور ماظر دکشت کے ساتھ پھلیم بنانے کے لئے لیکن ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکی اور یہ ان کی خواہش عدلی رہ گئی ماظر دکشت نے بڑے میاں چھوٹے میاں کے گانے تیرے پیار کا رسجرہ چکھنا میں ساتھ میں کام کیا تھا لیکن دک دک گل کے ولی اس گانے میں امیتہ کے ساتھ تھی ان کی ساتھ میں کبھی کوئی فلم نہیں آئی اس کے پیچھے ان کا پنگا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے امیتہ پچن اور ماظر دکشت کو کئی فلموں میں ساتھ کام کرنے کا موقع ملا لیکن کبھی بات نہیں بن پائی یہ جوڑی کو ساتھ میں دکھانے کا پہلا موقع فلم بندوہ میں ملا تھا یہ مووی جی پی درتا دوارہ بنائی جانی تھی لیکن کسی کارن سے فلم کی شوٹنگ شروع نہیں ہو پائی اس کے علاوہ انہیں رتیو پرنا خوش کی فلم کا بھی آفر تھا وہ امیتہ بچن کو ستی جی رے اور ماظر دکشت کو مادوی مکرد کی بھومی کا لیے کاش کرنا چاہتے تھے لیکن ری پریوار کے آپتی جتانے کے بعد یہ فلم بھی تھنڈے بکسے میں چلی گئی پھر مادوی دکشت امیتہ آپ کے ساتھ فلمیں کرنے کی موقع کی تلاش میں لگ گئی اور مادوی کو یہ موقع بھی ملا وہ پہلا موقع سال 1988 میں ڈائریکٹر ٹینیون نے فلم سیناکتھ میں دکھا لیکن شوٹنگ کے دوران ہی کچھ ایسا ہوا کہ بگ بھی مادوی سے ناراج ہو گئے اور دوبارہ کبھی ساتھ میں کام نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ فلم کی شوٹنگ کے دوران مادوی خوب اکڑ دکھا رہی تھی وہ بار بار سکریپ میں بدلاؤک جاتی تھی جس سے امیتہ آپ چیڑ گئے فلم کو شروع ہوئے پاس دن بیٹے تھے کہ مادوی دکھ کو لگا کے ان کی بھومی کا امیتہ آپ کے مقابلے بہت ہی کمجور ہے جبکہ ٹینیونو آنند نے انہیں سمجھایا تھا کہ امیتہ آپ بچنگ کی فلم میں ایکٹریس کی کیا بھومی کا ہوتی ہے اس کے بہوچنگ بھی ہوا سکریپ میں بدلاؤ کا دباؤ بنانے لگی تھی بس ایکٹریس کی اسی بات سے نعرہ جو کر امیتہ آپ نے دوبارہ ان کے ساتھ کام نہ کرنے کی قسم کھالی اور یہ فلم بھی تھنڈے بستے میں چلی گئی